اسلام علیکم ویلکم بیک جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اور الحمدللہ شکر اللہ پاکہ میں بھی ٹھیک ہوں امی کی گھر سے آگئی ہوں بتایا آپ کو اور کافی دن رہنے کے بعد جیسے گھر آئی ہوں تو روٹین جو ہے وہ اب آتے آتے ہی اپنی روٹین پہ آئیں گے دل بڑا اداس ہے امی کے بغیر کیونکہ امی اتنا ٹائم رہ کے بھی گئی ہیں میرے پاس دین مہینے تو امی میرے پاس رہ کے گئی ہیں اور جب جا رہی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے کے گئی ہیں اور جاتے وقت دل اداس نہیں تھا کیونکہ میں ان کے ساتھ جا رہی تھی لیکن اب جب واپس آئی ہوں گھر میں تو گھر بلکل خالی خالی سا لگ رہے تو بہت دل اداس ہے لیکن اب کوشش ہے کہ گھر میں دل لگ جائے اور بیزی بھی خوب ہوں کیونکہ اتنے دن نہیں تھی گھر پہ اور جیسے اب گھر آئے تو اب ظاہری بات ہے ساری ذمہ داری مجھ پہ ہی ہے تو گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں کرنے ہیں اور میں بنا رہی ہوں آلو ٹینڈے کی سبزی ٹینڈے جو تھے وہ بہت فریش تھے تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ ذرا باسی ہو جائے تو میں اس سے پہلے ان کو بنا لوں فریش فریش ٹینڈے جو ہوتے ہیں ان کا سالن بہت مزک ہوتا ہے اور میں نے جیسے ٹینڈے ڈالے ہیں مسالے میں ڈال کے دھام دی ہیں کیونکہ یہ سبزیاں جہاں یہ اپنا پانی خود چھوڑتی ہیں تو ساتھ میں نے چکن واش کر لیا ہے چکن جب لائے تھے تو اس دن نہیں واش کر سکی اس میں سے کچھ میں نے بنا بھی لیا تھا گیسٹ آگئے تھے اور یہ جو رہ کی اس کو میں نے واش کیا ہے اور یہ دیکھیں جی پانی جو ہے اس میں سے کافی حد تک خوش پھو چکا ہے اور اب میں اس کو اچھا سے بھون لوں گی اور جیسے اس کا پانی خوشک ہوا تو پھر میں اس میں ہری دھنیا کاٹ کے ڈال آج جانا ہے جی ہم نے باہر بچوں کو لے کے اور بچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زنگر کھانا ہے وہ نہیں کھائیں گے گھر میں کھانا تو اس لیے لیکن میں نے کہا کہ کھانا بنا لیتی ہوں پھر مجھے کام آجائے کا ناشتے میں بھی اور دن میں بھی اپنے لئے اور ہسپرن کے لئے میں روٹی بناوں گی کیونکہ کھانے کے بغیر تو روٹی کے بغیر دنگوک نہیں ختم ہوتی اور اسپرنٹ جہاں ان کو ایسے بھی باہر کی جیسے اتنی پسند نہیں ہے تو روٹی اپنے میں بناوں گی ان کے لئے اور کھانا کھا کے پھر ہم جائیں گے جی بائے اور آپ بتائیے کہ آپ کو کیسی لگ رہے ہیں میری ویڈیو و لاغ کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ ضرور کیا کریں بتایا کریں اب یہ ہے فائنل لکس آلنگی آپ دیکھ لیں کیسی لگ رہی ہے آپ کو کیسی لگا کھانے میں ماشاء اللہ بہت ٹیسٹی تھا یہ نہیں کہ میں اپنے کھانے کی تعریف کر رہی ہوں حقیقت میں بہت ٹیسٹی تھا اور ساتھ میں نے چننے نکال لیے ہیں چننے کے لئے میں نے پانی جو ہے وہ گرم کرنا ہے اور ان کو پک ہونا ہے کیونکہ ابھی فریج میں چننے فریز ہوئے ہوئے ختم ہو گئے ہیں ویسے میں چننے بائل کر کے تو فریز کر لیے اگر مجھے چارٹ بنانا ہو یا سالن بنانا ہو یا کوئی اچانک سے اس طرح گیسٹ آ جائے رائس وغیرہ بنانے ہو کچھ بھی تو مجھے وہ کام آ جاتے ہیں اور بس چننے بھی کہو گے تو ہم جائیں گے جی اب باہر ممن کیا ہوں گے ممن کیا ہوں گے ممن کیا ہوں گے ہن یجب مزاج نلوک آن دے اپنیے تک سکھ بھی گالی نی پچھ دے ممن کیا ہوں گے اچھا جی اب ہم پہنچ آئے ہیں سٹی میں اور یہاں پہ ہم آئے ہیں فوڈ پیلس پہ پشاوری پہ جانا تھا لیکن پھر ان کے بابا کہہ رہے ہیں کہ چلیں فوڈ پیلس پہ چلتے ہیں اور بچوں کا بھی یہی تھا کہ فوڈ پیلس پہ جانا ہے تو پھر ہم یہاں آگئے اور آرڈر جو ہے وہ ہمارا آگیا ہے آرڈر ہم نے کیا کیا تھا میں نے آپ کو گھر سے آنے سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ زنگر کا کہہ رہے تھے فرمائش تھی کہ ہم نے زنگر کھانا ہے اور انہوں نے آرڈر بھی زنگر ہی کیا ہے اور میں نے اپنے لئے پکوایا ہے شوارفا وہ بھی نون سپائسی اور آج کل جو ہے ویسے بھی میں سپائسز بہت کم کھاتی ہوں مرچ مسالہ بہت کم لیکن کبھی کب آسان کا دل کرتا ہے لیکن اب اگر میرا دل کرے بھی تو میں اس چیز کو آوائٹ ہی کرتی ہوں اور اب یہ کریں گے اپنا برگر انجوائے اور میں یہی بھی کروں گے اپنے ولوگ کا اینڈ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھی گا اپنی دہوں میں مجھے یاد رکھی گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا آپ اور تینک کیو فور واشنگ اللہ حافظ